اصل چیز جو چیز مجھے جو بڑی بہترین لگی ہے نا وہ اس کپڑے کے نیچے چھپی ہوئی ہے یہ میں آگے جا کے کپش بہی تیل آم لے را تیل بڑا آب دا تیل چمیلی را تیل ریٹھے را تیل یہ ساری چیزیں بزار سے خرید کے پیک کر کے تو پھر یہ بیٹھ یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں وہ پانچ سو سے لے کے ایک ہزار اس کے درمیان چینل بیسٹ انفو فار یو پہ خوش آمدید جو دوست چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اس قسم کی بہترین کاروباری انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے بظاہر آپ کو یہ موٹر سیکل پہ کچھ بوتلیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے یہ ایک ڈبا ہے تو یہ ایک دوست وحید اکرم صاحب گزر رہے تھے چیز مجھے اچھی لگی بہترین آئیڈیا ہے کاروباری ہو سکتا آپ کو پسند آئے اور آپ اس آئیڈیا کو اس بات کو پک کریں اور اس پہ عمل شروع کر دیں یہ اگرچہ ایک چھوٹے لیول پہ ہے یہ مختلف قسم کے تیل ہیں جو میں ان بھائی سے بھی پوچھوں گا وہ آپ کو بتاتے جائیں گے اصل چیز جو چیز مجھے جو بڑی بہترین لگی ہے وہ اس کپڑے کے نیچے چھپی ہوئی ہے یہ میں آگے جا کے کپڑا اٹھاؤں گا پھر آپ کو نظر آ جائے گی کہ اس کے نیچے پڑا کیا ہوگا ہے جو چیز مجھے اچھی لگی جس کے وجہ سے دل کیا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے اپلوڈ کی جائے تو وحید بھائی یہ بتائیں گے یہ کیا چیز ہے یہ ہوتا ہے آملے کا تیل اچھا یہ آملے کا تیل ہے یہ بالوں کے لیے بکتا ہے یہ بیس تیل ہوتا ہے یہ بالوں کے لیے ہوتا ہے یہ تاری میرے کا تیل ہے یہ چبیلی کا تیل ہے یہ قدو کا بادام کا زتون کا اس طرح کے بیس تیل اچھا یہ مختلف قسم کے تیل آپ بیشتے ہیں خالص تیل ہیں خالص تیل ہے یہ بتائیں کہ کس قسم کے لوگ آپ سے یہ چیزیں خریدتے ہیں آپ کا طریقے کار کیا ہے موٹسیکل تو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے پیچھے سارا ایک پوری دکان بنائی ہوئی ہے جس میں مختلف قسم کے تیل ہیں تو آپ کے پاس گاہ کس قسم کے ہوتے ہیں یا آپ کا طریقے کار کیا ہے بیچنے کا چیز وہ ایسے ہے میں جاتا ہوں چک وغیرہ میں گاؤں میں جا کر اچھا بخلف دیہاتوں میں جاتے ہیں آواز لگاتا ہوں سپیکر لگا ہوا ہے ایم پی تھری لگی ہے یہ ذرا چلا کے دیکھائیں سپیکر تاکہ تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے تیل خشبہی تیل آم لے را تیل گلاو دا تیل چویلی را تیل ریٹھے را تیل یہ آپ نے ایک چیز دیکھ لیا کہ انہیں اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے اکثر یہ گاڑیوں پر موٹسیکلوں پر اس قسم کے یعنی یہ ریکارڈنگ کر کے لگائی ہوتی ہے اسے یہ آن کر دیتے ہیں ریکارڈنگ کو تو لوگوں کو خود سے پتہ چل جاتا اور جو مستقل یا پرمنٹ گاگ ہوتے ہیں لوگوں کے وہ آگے اس چیز کو خرید لیتے ہیں اچھا یہ یہ کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں ہوتا ہے مسالہ جات وغیرہ جو گھر کی ضروریات چیز ہوتی ہے یہ ہر قسم کا مسالہ جو ہے نا جو چیز مجھے بڑی پیاری لگی اور بڑے اچھے انداز میں اس کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے بہترین طریقے سے یعنی آپ کو بنیادی طور پر گھر کے لیے جو مختلف مسالہ جات چاہیے ہوتے ہیں اچھے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ کلونجی اچھے یہ کلونجی ہے ٹھیک ہو گیا کلونجی ہے یہ میتھرے ہیں اچھا یہ سونف وغیرہ ہے سونف ہو گیا یہ سوکا دھنیا ہے اچھے یہ دھنیا ہو گیا مرچے ہو گیا یہ مرچے پیسی ہیں اچھے مجھے بتائیں کہ یہ آپ مارکیٹ سے خرید کے بیچ رہے ہیں کہ آپ خود انہیں پیک کرتے ہیں یہ میں خود پیکنگ کرتا ہوں میرے گھر میں مشین لگی ہوئی ہے یہ مچکی سے زمان لے کر آتا ہوں اچھے یہ چیزیں آپ بزار سے لے لیتے ہیں پیکنگ خود کرتا ہوں اچھا اس کا وزن کتنا ہو گیا ہے کوئی اندازہ یہ تقریبا شٹانکہ ہوگا اچھا یہ پائیا کا ہوتا ہے یہ آدپا ہوتا ہے اچھے یہ چیزیں جتنی پیکنگ بکتی ہیں اتنی بنا لیتا ہوں چیزیں بلکل پیور ہیں ان میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کس طرح دے رہے ہیں یہ سو بیس سر پہ والا پیکٹ ہے اچھا بیس کا دے رہے ہیں یہ مرچیں کس طرح دے رہے ہیں یہ مرچ ڈیر سر پہ پائیا ہے اچھا کتنا ایک سمان آپ یعنی دن میں بیچ لیتے ہیں یہ تقریبا چھے چھے ہزار پانچ دار کا مال ہوگا ناظرین انہیں دیکھیں کہ اس میں اگر آپ تھوڑ سا گوھر سے دیکھیں کہ دیکھیں ایڈیا ہوتا ہے کام کرنے کا اب یہ چھوٹے چھوٹے بیچ میں یہ ڈبے ہیں یہ جس طرح بسکٹ وغیرہ کہ کوئی آپ کو ایکسٹرہ یہاں پہ کام نہیں کرنا پڑتا اور ہر ایک چیز جو ہے پروپر ایک ڈبے کے اندر علیدہ علیدہ پڑی ہے اب ان کے آپس میں مکس ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی پرشانی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ فلانچز ہم نے دینی ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ گری کر جاتا ہے یعنی سردیوں میں یہ سردیوں کی وجہ سے جمع کرمیوں میں یہ ایسے ہو جاتا ہے اسی حالت میں ہوتا ہے تو یہ کالی مرچ ہے اچھا یعنی آپ کے پاس ہر قسم کا یعنی کہ لیں کہ سمان پڑا ہوئے مسالہ پڑا ہوئے اچھا آپ کتنا کم آ لیتے ہیں دن میں پھوڑ سا یہ یہ روز مرہ کی چیزیں ہیں تو تقریباً پانچ سو آٹھ سو ہزار نو سو اچھا یعنی پانچ سو سے لے کے ہزار روپے آپ کی بچت ہے بچت ہو جاتی ہے آپ کرتے کیا ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے مارکیٹ سے لے لیں اور انہیں گھر میں بیٹھ کے پیک کر لیا اور پھر مختلف چکوں میں جا کے آپ نے وہ سپیکر آن کیا اور آپ ان چیزوں کو بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اکثر آپ نے دیکھی ہوں کہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس چھوٹے سے سیٹ اپ کے اوپر یہ دیکھ لیں میں سائٹ سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک موٹ سیکل ہے تو اس کے پر بہترین طریقے سے یہ تین چار یعنی مختلف قسم کے جو گھروں میں مثالہ جات اب استعمال کرتے ہیں اب اس کی ہر گھر میں ضرورت ہوتی کسی نے کسی طریقے سے ایک بندے کو دروازے کے اوپر اگر یہ چیز مل رہی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ یہ چیز خرید لے گا اب یہ مختلف قسم کے بوتلوں میں آپ کو یہ مختلف قسم کے بھائی نہیں بتا ہے تیل تو یہ موجود ہیں مناسب ریٹ کے پر یہ بھائی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر اس قسم کی بوٹرز جو ہیں یہ نکال کے دکھائیں یہ ساری چیزیں بزار سے خرید کے پیک کر کے تو پھر یہ بیجتے ہیں یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں وہ پانچ سو سے لے کے ایک ہزار اس کے درمیان یعنی اپنی روزی کمالتیں ہیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس طریقے سے کتنے گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے پروپر وہ تقریباً چار گھنٹے یا تین گھنٹے چار گھنٹے یعنی تین چار گھنٹوں کے اندر یہ سارا کام کر کے وہ پانچ سو سے لے کے ہزار روپیا کمالتیں ہیں اور اس میں ان کا بہترین قسم کا گزارہ ہو رہا ہے تو بھائی اصل میں کیمرے کے سامنے بھائی صاحب نہیں آنا چاہ رہے تھے اس لئے ان کی آواز آپ کو آ رہی ہے لیکن ہمارا مقصد آپ تک بہترین قسم کی اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز تو جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن و بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ اللہ حافظ